جائیں دوستو مہراشت میں اس سمیں پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک کے بعد ایک نئی طرح کی پریشانیاں آ کے سامنے کھڑی ہوتی جا رہی ہے جہاں پہ ادھا اٹھاکرین نے ابھی کہا کہ لوگ ڈاؤن ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آخری وکلپ نظر آ رہا ہے تو وہیں دیوین نے کہا جو پور مکھے منتری رہے ہیں مہراشت کے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا گھسہ پھوٹ جائے گا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز وہ صرف ہوا میں کہہ رہا ہے بلکہ پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح سے الگ الگ اسوسییشنز نے سامنے آ کے اپنی بات کہی ہے کئی لوگوں کو اس بات سے دیکھا تھا کہ جب کرکیٹرز کرکیٹ کھیل سکتے ہیں اور ریلیاں ہو سکتی ہیں چناؤں کے دوران تو پھر عام آدمی کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیوں پریشان کیا جا رہا ہے اور ان سبھی چیزوں کے بیچ میں سچنوازے کا ایک اور کانڈ نکل کر سامنے آ گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک ان کی جانچ چلتی رہے گی دب تک نئی نئی چیزیں نکل کر سامنے آتی رہیں گی اور آپ کو یوں ہی چوک آتی رہیں گی یہ بات صرف شروعات کرتے ہیں کہ سچنوازے کی اب کون سی بات سامنے آئی ہے تو ممبئی کے انٹیلیا کیس میں نلمبت پولس عدیکاری سچنوازے نے نئی کے سامنے بڑا خلاصہ کیا ہے وازے نے بتایا ہے کہ وہ انٹیلیا کے باہر جلیٹن کانڈ کے بعد کچھ فیک اینکاؤنٹر بھی کرنے والا تھا اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے وازے اورنگا بات سے چوری ہوئی ماروتی ای کو استعمال کرتا جس کا نمبر پلیٹ کچھ دن پہلے میٹھی ندی سے براماد ہوا تھا سوترو کے انسار وازے نے جلیٹن کیس کے کچھ دن بعد ایک انکاؤنٹر کی پلاننگ کی تھی تاکہ یہ بتایا جا رہے کہ لوگ انکاؤنٹر میں مارے گئے انہوں نے ہی مکیش امبانی کی انٹیلیا بیلڈنگ کے باہر جلیٹن والی سکورپیو کھڑی کی تھی وازے کی اس لسٹ میں منسو کھرین کا نام تھا یا نہیں یہ چیز ابھی صاف نہیں ہو پائی اب سچن وازے کا جب یہ کانڈ سامنے آیا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ فیک انکاؤنٹر بھی کرے تو ایسے میں جب کل پردیپ شرما کا نام سامنے آیا تھا تو لازمی سی بات ہے یہ چیزیں سب کنیکٹ ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے کہ وہی فیک انکاؤنٹر کی بات آخر کیوں کی جا رہی ہے فیک انکاؤنٹر کی بات زاہر سی بات اسی لئے کی جا رہی ہے جس سے کی انٹیلیا کارڈ میں جلیٹن والی بات سامنے آئی تھی فیک سکورپیو سامنے آئی تھی ان سبھی چیزیں کو کور اپ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی تھی اور جیسے ہی یہ چیزیں بہار آنے شروع ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی لوگوں میں ڈر بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں کئی سارے لوگ انوالو ہیں یہ چیز کلیر ہو چکی ہے لگ بک لگ بک کیونکہ کئی سارے لوگوں کے نام دھیرے دھیرے ہی صحیح پر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے پورے پلان کو انجام دینے کے لیے دو لوگوں کی پہچان ہوئی تھی جن کے انکاؤنڈر ہوتے ہی انویسٹیگیشن کا پورا کیس وہیں ختم ہو جاتا لیکن جلیٹن کی وجہ سے اب جب اس کیس میں ٹیرر اینگل آیا اور جانچ میں ایٹی ایس کے بعد اینائی اے نے جانچ کا کام سمالا تو واجہ کی ساری پلاننگ فیل ہوتی ہو رکھی دھیرے دھیرے رامت کی اگر سبوتوں پر واجہ کے اوپر گاز گرنے لگی اور دھیرے دھیرے واجہ کے اوپر ہی شکن جکس گیا جبکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کسی اور کوئی چیز میں انوالو کر کے اس کیس کے دشاہ کہیں اور موڑ کر اس کیس کو پوری طریقے سے ختم کر سکیں جانچ میں ان کے پاس اینائی اے کو کئی لاکھ کیش بینہ میکارتوس اور بینک ہاتھے میں جماعت دیڑھ لاکھ روپے ملے ہیں ایجنسی کو شک ہے کہ اس کیس میں ہرین بھی ساتھ تھا تب ہی اس کی جان گئی ایجنسی کو شک یہ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ گئی منسو کھرین کو اس بات کی پوری جانکاری تھی کہ یہ پوری چیز کس طریقے سے کنڈکٹ ہونے والی ہے اور وہ تھوڑی بہت پریشانی پیدا کرنے لگا تھا اسی لئے اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا اس معاملے میں بھی سچنوازے کے اوپر حالاکہ جانچ بیٹھی ہوئی ہے وہ چیز ابھی آروپ صد ہو نہیں پائے ہیں پولیس جو ہے لگاتار ثابوتوں کی تلاش میں گھوم رہی ہے در سے ادھر اور منسو کھرین کی موت کی گتھی بھی 50% تو سلط چکی ہے کہ کیا چیزیں تھیں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں بس ہاتھ کس کا تھا مہین لی یہ چیز سامنے آ نا بچی اور اس کے سامنے آتے ہی یہ کیس تو بند ہوئی جائے گا اور انٹیلیا کے کیس تو چل ہی رہا ہے اس کے ساتھ ہی بتا دا ہے کہ ممبئی میں این آئی ایک کورٹ نے سچنوازے معاملے پر سنوائی کرتے ہوئے اسے چودہ دن کی نیای کھراست میں بھیجا ہے وہ اس سمیں تلوزہ جیل میں ہیں شکروار کو اس کی میڈیکل ریپولٹ پیش کر کے بتایا گیا کہ اسے کارڈیو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے این آئی اے نے کورٹ سے خود یہ بھی کہا کہ انہیں اب اس معاملے میں واجہ سے اور پوچھتاچ نہیں کرنی ہے جس کے بعد علمان لگایا جا رہا ہے کہ جانچ ایجنسی کی پڑھتالہ پوری ہو چکی ہے بتا دیں کہ 25 فروری کو اس پورے کیس کی شروعات ہوئی تھی مکیش ہمانی کے آواز انٹیلیا سے کچھ دوری پر ایک ویسفوٹک سے لڑی گاڑی ملی تھی جس میں جلیٹن کی بیس چھنے تھی معاملے کی جانچ شروع ہوئی تو پتا چلا کہ گاڑی تھانے ہویا پاری منسک ہرین کی ہے پانچ مارچ کو اس کیس میں نیا موڑا آیا جب ہرین کی لاش ایک ندیگ میں ملی معاملے کی گتری سلیانے کا جمعہ پہلے سچین واجہ پاری تھا لیکن بعد میں اس کام کو پہلے ممبئی ایٹی ایس کو دیا گیا اور پھر معاملے کی جانچ نائی اگدیگی تیرہ مارچ کو سچین واجہ گرفتار ہوا تب سے اس معاملے میں لگتار نئے کھلا سے ہو رہے ہیں کئی نیتاں اور پلس ادھکاریوں کے نام بھی اس پورے معاملے میں سامنے آ چکے ہیں دیکھئے اس معاملے میں جتنے بڑے لوگ شامل ہیں اتنا ہی بڑا یہ کیس ہوتا جا رہا ہے چاہے آپ سو کروڑ کی غصولی کی بات کر لیجئے چاہے پرانسفر گھٹالوں کی بات کر لیجئے یا پھر بھاجپا جو لگتار آروپ لگا رہی ان آروپوں کی بات کر لیجئے کیونکہ جس حساب سے ڈیٹیلز جو بھاجپا کے پاس پہنچی ہیں وہ ڈیٹیلز بھاجپا کے پاس پہنچنا بلکل بھی آسان کام نہیں ہے ایسے میں ایک چیزوں ضرور کلیر ہو رہی ہے کہ پولس محکم میں کچھ نہ کچھ گلت چیزیں چل رہی تھیں اور ان چیزوں کا اپوز کرنے والے لوگوں نے ہی یہ ساری جانکاری محیع کرائی تھی بھاجپا کو کیونکہ بھاجپا نے جس طریقے سے پورے کھلاسے کیے ان سبھی کھلاسوں کے بعد سے لگاتاری قدم اٹھانے کے لیے کانگریس ان سی پی اور ساتھی ساتھ شف سینہ بھی کہیں نہ کہیں مجبور ہو گئی ساتھی ساتھ جب پرمبیر سنگھ نے اس بارے میں ایک چٹھی لکھی کی بھئی انیل دیشمک جو ہیں وہ سوک روڑ کی وصولی کا کام چلا رہے تھے دھدنا چلا رہے تھے اور اس چیز کے لیے وہ پولس کا کام پولس کا بھی استعمال کر رہے تھے کہ بھئی یہ بار وغیرہ سے ہکہ بار سے ان سبھی جگہوں سے آپ کو پیسے کلیک کرنے ہیں اس لیٹر نے بھی ہڑکم مچایا حالانکہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز اس پورے معاملے میں انوال تھے انہیں اس چیز کو اس طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہی کہ بھئی سبھی چیزیں پونٹی طریقے سے کنٹرول میں ہیں شانت ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایون جب سچین وازے کی رفت آ رہے ہو تھے تب بھی پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو بیان آ رہے تھے وہ یہی آ رہے تھے کہ بھئی ایک اوسامہ بن لادین کی طرف ٹیٹ میں دیا جا رہا ہے اب سچین وازے کی اوپر جب گاج گری تھی تب کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس آگ کی جو آنچے ہیں وہ ان کے دعون تک بھی پہنچ جائیں گے اور یہی یہاں پہ دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ کس طریقے سے ابھی ان سی پی کے شرط پوار نے دھیرے سا انل دیش مک کو بول دیا کہ بھئی یہ تم سائیڈ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے اوپر کافی زیادہ انگلیاں اس سمائے کھاڑی ہو رہی ہیں اور آنے والے سمائے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انل دیش مک بھی جانچ کے گہرے میں آ جائے حالانکہ ممبئی کی جو سرکار ہے مہاراہ سرکار ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے بومبے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جس میں بومبے ہائی کورٹ نے پرمویر کی یادچکہ کی سنوائی کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ بھئی انل دیش مک کے اوپر جو آروپ لگے ہیں اس کی جانچ سی بی آئی کرے گی تو اس سی بی آئی جانچ کے خلاف مہاراہ سی جو سرکار ہے وہ سپریم کورٹ گئی ہے کہ انل دیش مک کی جانچ اس طریقے سے نہ کرائی جائے لیکن اس پورے معاملے میں بات وہی آ جاتی ہے کہ آخر اگر ہم مہاراہ کے اوپر بھروسہ کر بھی لیں تو کیا وہاں پر نشپکش طریقے سے جانچ ہو پائے گی اس کے اوپر کئی سارے سوالیاں نشان کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی ٹرسٹ وردی آنسر دے بھی نہیں پا رہا ہے اسی لئے یہ بات لگاتار کہی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں جاتا کہ جانچ جو ہے وہ ممبئی مہاراہ کے اندر ہو حالانکہ کئی سارے لام ہیں جو ابھی بھی آنا باقی ہے اینائیہ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی سچن واضح سے جو ان کی پوچھتا اچھے وہ پوری ہو چکی ہے اس معاملے میں اب ان کو اور کوئی پوچھتا اچھ نہیں کرنی تو ہو سکتا ہے کہ اب ایجنسی کوئی نئے بڑے ناموں کے ساتھ سامنے آئے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چوراوی پریشر میں یا راجنیتک پریشر میں کئی ناموں کو دبا دیا جائے لیکن جو لوگ ملازم ہیں جو کی نوکری پیشہ کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے نام تو لگ بک لگ بک سامنے آناتا ہے کیونکہ سچن واضح نہیں جو کام کیا ہے بڑا کانڈ کیا ہے اور یہ کانڈ انہوں نے اکیلے نہیں کیا ہے یہ چیز تو اب تائے ہو چکی اور کئی سارے لوگ اس چیز میں انوالف تھے یہ چیز ایک بہت حد تک کلیر کی جا چکی ہے لیکن اب کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں لوگ لگاتار کر رہے ہیں اس کے اوپر سے لوگوں کا دھیان ہٹ نہیں رہا ہے اسی لئے پولٹیکل پریشر بھی بڑھ رہا ہے پلس جو میڈیا کا پریشر ہے وہ بھی سرکار کے اوپر بن رہا ہے کہ آپ کو اب ایکشن تو لینا ہی پڑے گا اور اب اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عام آدمی کے سامنے بھی ایک غلط میسج جائے گا گھاڑی سرکار کا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آدمیوں کے پر ایکشن لے نہیں رہے ہیں وہیں پرمویر سنگ جیسے جو پولیس آفیسر ہیں ان کا ٹرانسفر کر کے ان کو سائیڈ لینگ کر دیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے مو کھولنے کی شاید دھمکی دی تھی اور یہ مو کھولنے کی دھمکی ہی تھی جس نے ان سبھی چیزوں کو درکنار کر دیا اور چیزوں کو اس طریقے سے سامنے لانکے کھڑا کر دیا کہ لوگ اب سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ چیزیں کس طریقے سے ہوئیں کن کے انڈر میں ہوئیں اور کیوں یہ چیزیں کی جا رہی تھی سب سے بڑا کارن یہی سامنے آ رہا ہے کہ انٹیلیا کے سامنے جیلیٹن کی چھڑے رکھنے کا جو کارن ہے اس کارن کے سب کو انتظار ہے کہ آخر وہ کام کرنے کا کیا کارن تھا ایکسٹورشن کارن تھا درانا کارن تھا جو بھی تھا آنے والے سمجھ میں امید یہی ہے کہ یہ سبھی چیزیں نکل کر سامنے آئیں گے میرے سوڈیو فیلال اتنا ہی جائے ہند جائے بھال